پتنجلی آئیورویت کے بھرامک ویجیاپن ماملے میں آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی یوگ گروہ رام دیو اور پتنجلی آئیورویت کے ایم ڈی اچارے بال اکرشن شیرش عدالت پہنچے اس دوران عدالت نے دونوں کو اچیت حلف نامہ داخل نہیں کرنے اور نیموں کی اندیکھی کرنے کے لیے فٹکار لگائی اور کہا کہ آپ کو اس ماملے میں حلف نامہ دائر کرنا چاہیے تھا آج سنوائی کے دوران رام دیو کے وکیل بلبیر سنگھ نے کورٹ سے کہا کہ یوگ گروہ مافی مانگنے کے لیے یہاں موجود ہے بھیڑ کی وجہ سے کورٹ روم میں وہے نہیں آ پائے عدالت نے ایفیڈیوٹ دیکھنے کے بعد انہیں فٹکار لگائی اور کہا کہ یہ پروپر ایفیڈیوٹ نہیں ہے جب بلبیر سنگھ نے مافی نامہ پڑھا تو عدالت نے کہا کہ ایسے ماملوں میں آدیشوں کا اُلنگن کرنے والا مافی مانگتا ہے ہمیں رام دیو کے وکیل کا مافی نامہ نہیں سننا جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس امنت اللہ کی بینچ نے کہا کہ ہم دونوں کے خلاف جھوٹی بیان باجی کا کیس چلانے کا نردیش رجسٹرار کو دیتے ہیں عدالت نے بلبیر سنگھ سے کہا کہ آپ تیار رہیے گا سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد بابا رام دیو اور بالکرشن کورٹ روم میں پہنچے اور رام دیو نے بینا شرط کے مافی مانگی بینچ نے کہا کہ کیول سپریم کورٹ نہیں دیش کی ہر عدالت کے آدیش کا سممان ہونا چاہیے آپ کو عدالت کے نردیشوں کا پالن کرنا تھا اور آپ نے ہر سیما لانگی ہے عدالت نے کہا کہ جب پتنجلی ہر قصبے میں جا کر کہہ رہی تھی کہ ایلوپیتھی سے کووڈ میں کوئی راحت نہیں ملتی تو کیندر نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر رکھی تھی صحیح ایفیڈیوٹ فائل نہ کرنے پر کیندر کی اور سے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا مہتا نے رامدیو اور پتنجلی کے وکیلوں کو سہیوک کرنے کی پیشکش کی سپریم کورٹ نے رامدیو اور پتنجلی کے ایم ڈی اچاری عبال کرشنے کو ایک ہفتے میں حلف نامہ داخل کرنے کا آخری موقع دیا ساتھی آدیش دیا کہ اگلی سنوائی دس اپریل کو ہوگی کورٹ نے پتنجلی کے ایم ڈی کے ہلف نامے میں دیئے بیان کو بھی خارج کر دیا کہ ڈرکس اینڈ کوزمیٹکس میجک ریمیڈیز ایکٹ پرانا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے او مانانہ نوٹیس کا جواب نہیں دینے پر بابا رامدیو اور اچاری عبال کرشنے کو دو اپریل کو ویکٹیقت روپ سے عدالت میں پیش ہونے کو کہا تھا سپریم کورٹ کی پیٹھ نے پتنجلی اور اور اچاری عبال کرشنے کو عدالت کے نوٹیس کا جواب نہیں دینے پر کڑی اپتی جتائی تھی اور نوٹیس جاری کر پوچھا تھا کہ ان کے خلاف او مانانہ کی کارے بھائی کیوں نہیں شروع کی جائے اس کے بعد پتنجلی اور اچاری عبال کرشنے نے ہلف نامہ دے کر مافی مانگ لی تھی دراصل آئی ایم اے یعنی کی انڈین میڈیکل ایسوسییشن نے آروپ لگایا تھا کہ پتنجلی نے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے خلاف ایک بدنام کرنے والا کیمپین چلایا تھا اس پر عدالت نے چیتاونی دی تھی کہ پتنجلی آئیورویت کی اور سے جھوٹے اور بھرامک ویگیاپن تورنت بند ہونے چاہیے خاص طرح کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے جھوٹے دعوے کرنے والے پرتیک اتباد کے لیے ایک روڈ روپے تک کے جرمانے کی سمبھاونا جاہیر کی تھی کوویڈ نائنٹین ماماری کے دوران ایلوپیتھک فارمسیوٹیکلز پر اپنی ویواد آسپد ٹپنیوں کے لیے آئی ایم اے کی اور سے دائر اپرادک ماملوں کا سامنا کرنے والے رام دیو نے ماملوں کو رد کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا سپریم کورٹ نے رام دیو اور پتنجلی کے ایم ڈی اچاری عبال کرشنے کو ایک ہفتے میں حلف نامہ داخل کرنے کا موقع دیتے ہوئے اگلی سنوائی 10 اپریل کو مکررر کی اب یہ کیلئے بس اتنا ہی یہ خبر آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور ہوتا ہیے گا فیلال کے لیے بس اتنا ہی دیش پردیش سے جوڑی ہر چھوٹی میڈی خبر جاننے کے لیے بنے رہے سٹی ویب نیوز پر